موسیقی ہاں جی اسلام علیکم ہم علیکم السلام و رحمت اللہ سواب اور نیکی ان دونوں میں کیا فرق نیکی یہ ہے کہ آپ کا کوئی عمل کسی کی فلا کے لئے اس کی نویت کو ہی بھی ہو سکتا ہے آپ کا جو بھی عمل ہے وہ میری راحت کے لئے اس کے لئے ایک لفظ استعمال ہوگا ہے راحتکار ہم اس کو پولیس لیکن ہندی میں بڑا خوبصور نام ہے اس کا راحت کا یعنی آپ کی آپ کو سہولت دینے والے یہ تو ہے جو آپ ایک عمل کرتے ہو اس سے مجھے راحت ملتے ہیں دوسرا ایک عمل آپ ایسا کرتے ہو جو میں زندہ یعنی اس میں زندگی اور موت بھی ہے اس کا سواب فلان کو پہنچے وہ آدمی زندہ نہیں ہے جہاں تک میرا علاوہ وہ آدمی زندہ نہیں ہے یا وہ آدمی آپ کے پاس ہے ہی نہیں وہ بہت دور ہے ہم یہ آپ یہ ہے ایک ایسا عمل جو جس کو بولتے ہیں آپ کا انر جو آپ کے اندر اندر چلتا ہے اور آپ اس کو سٹور نہیں کرتے بلکہ وہ بورو کر دیتے ہیں وہ کسی کو دے دیتے ہیں وہی عمل وہ پڑھائی کی شکل میں ہے وہ نیک خواہشات کی شکل میں ہے ہم یہ اس کو جا رہا ہے یہ اس کو جا رہا ہے اس کا آپ کے ساتھ کھلے نہ دینا نہیں ہے ایک ہے نیکی کہ آپ نے رسے سے کانٹا اٹھا دی ہم تو چلنے والا جو زندہ شخص ہے تو اس کی راحتکاری کا سواب بن جائے ہم میرے ذہن میں اس کی یہ دو ہی ڈیفنیٹ ہیں ہم اور ہوں گی آپ کے ذہن میں ماشاء اللہ مجھ سے بہت زیادہ ہوں گے ہم آپ نے پہلے جواب دیا ہے وہ بہت خوبصورا جواب ہے کہ جو فلا کے لئے کام کیا جائے وہ سواب ہے اور جو اپنی ذات کے لئے کیا جائے وہ نیکی ہے کہ جو بھی کام آپ اچھا کام مطلب ہے آپ تو نماز اچھا یہ نہیں نیک جو ہے نا آپ نماز پڑھیں اپنے لئے آپ نیکی کا کام کرتے ہیں تو سواب کا کام نہیں ہے نیکی کا کام آپ لوگ اچھا کرتے ہیں ان کے لئے نماز پڑھنے کی جگہ پروائیڈ کرتے ہیں سہولت دیتے ہیں یہ سواب ہے یہ سواب اور یہ اچھا اس کی نا کوئی مقدار نہیں ہے ہم کہ جی اس کی سو نیکی ہیں ہم اس کام کی سو نیکی ہیں ہم اب اگر کسی سے پوچھا جائے کہ ایک نیکی کتنی ہوتی ہے ہم تو وہ اس کو ڈیفائن نہیں کرتا ہم سو نیکی سو نیکی کا آپ بولتے ہیں کہ اس کی ستر نیکیاں ہیں اس کی ساتھ آزار نیکیاں ہیں تو آپ اگر سوال یہ کر دیں کہ مجھے ایک نیکی بتاؤ کتنی ہوتی ہے ہم ہم تو اس کو اس کا جواب اس کے پاس کسی کے پاس ہو ہم بس یہ تعداد ہے لیکن اس کی ماریت کیا ہے وہ کتنی بڑی ہے اس کی شکل کیا ہے ہم صورت کیا ہے ہم وہ ہمیں مال ہو ہم سو نیکیاں ہیں اس کام کی ہم ایک نیکی بتاؤ کتنی ہے اوہ کتنی بڑی ہے یہ کتنی چھوٹی ہے اس کی ماہیت کیا ہے اس کا حجم کیا ہے نہیں بس یہ ایسے ہی ہے جیسے سنا ہے با اس کو مان ہم کیسے اللہ ہے اعتیس کرتا ہے ہم مگر نہ وہ کسی شاہ جیسا ہے نہ کوئی شاہ جیسا ہے ہم نامات پڑتے ہیں ہم لوگ ہم ہم یقین مانی ہے ہم صرف عادت پوری کریں ہم عبادت نہیں کریں بیوٹی کریں عادت کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے ہیں ہم وہی بات آگئی نا کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو وہ نیکی ہے اس کا میں احتمام کرتا ہوں تو وہ سواب ہے یہ سواب یہی بات کہ جب میں نماز پڑھنے سے ہمارے حضرت فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ پوچھا میں نے کہا حضرت ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری نماز قبول ہو گئی انہوں نے کہا کہ آپ نے زہر پڑھنے کے بعد اثر کی فکر کے ساتھ آپ کو پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو سمجھو زہر قبول ہو گئی ایک چیز اور بھی ہے جو آپ کے انر میں ٹریول کرتے ہیں آپ کو تو شفی ہو کہ کچھ ہوا ہے شفی بھی اصل میں وہی چیز ہے نا شفی ہوگی کہ آپ کو زہر پڑھ کے اثر کا فکر لاحق ہو گیا ہے تو آپ کی تفاقی شفی ہوئی تو ہی تو وہ فکر آپ کے اندر پیدا ہوئی ہاں تو اللہ میں یہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بس فکر کرو بور کرو فکر کرو دوسری تو بات ہی کوئی نہیں قرآن میں اتنی جگہ پہ اللہ نے اشار فرمایا ہے کہ تدبر کرو تدبر کرو اور ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ قرآن کو جو لوگ سنتے ہیں وہ اس کے اوپر اوندے مو نہیں گرتا وہ تدبر کر وہ تدبر کر جو اوندے مو گرتے نہیں ہیں وہ بولتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے کیا کہا مقصد کیا ہے کہنے کا اس میں ہے کیا ان جملوں میں ہے کیا ہم قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے علاوہ جو سیارے ہیں یہ تصویح کرتے ہیں تصویح کرتے ہیں وہ سائندانوں میں تحقیق کی کہ یہ سارے گھومتے ہیں سیارے جتنے بھی سارے گھومتے ہیں ساکن نہیں ہیں ان کا مدار اپنا بنا وہ ان کا گھومنا جو ہے نا وہ اس کی تصویح ہے اور درخت جو ہے ان کی تصویح کس طرح کی ہے ہم نہیں جانا لیکن وہ کرتا ضرور ہے تو وہ جو یسبہ ہون کا لفظ آیا نا قرآن میں اس کا مطلب وہاں گھومنا ہے اس کی عبادت کرنا ہے تو انہیں وہ جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں بس قرآن کو جی پڑھنے کی بیش نہیں کیا یہ کہا رہا ہوں موسیقی 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 موسیقی